تو باجی بکواس صاحبہ یہ جو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹرٹر کرتے ہیں ہماری بہن مریم آرنگزیب کی طرح کے منافق شخص جھوٹا شخص چور شخص فسادی شخص سازشی شخص دوستو میں ہوں ریزان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل جب ہسپٹل میں مریم آرنگزیب پیدا ہوئی تو نرس باگی باگی آئی اور اس کے ماں باگ کو کہتی ہے کہ مبارک ہو آپ کے گھر بہت بڑی زبان پیدا ہوئی ہے مریم آرنگزیب کے بارے میں میں نے پہلے ایک ویلوگ بنائے جس میں مریم آرنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان پہ بہتان لگائے اور الزامات لگائے اور بڑی بززبان نہیں کی زبان تو بڑی گندی ہے ماشاء اللہ ان کی تو انہوں نے زبان جو استعمال کی اس پہ میں نے اچھا خاصا پوست مارٹم بھی کیا اور اچھے خاصی چھترول بھی کی پھر بہت سے پی ٹی آئی کے جو رہنمائے ہیں انہوں نے بھی مریم آرنگزیب کی دلائی کی لیکن جو سب سے زیادہ سواد ہے نا وہ آج کی ویڈیو کا ہے شہباز گل نے جو مریم آرنگزیب کی چھترول کی ہے نا وہ کمال ہو گئی ہے مطلب پہلے ڈڈو چارجر نام تھا اب وہ کیا ہے باجی بکواس صاحبہ مطلب لیول جائے کرنے ٹیٹر کرنے والی باجی بکواس صاحبہ آئیے ان کی ویڈیو دیکھئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں عمران خان تو ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ گیا آپ نے گاڑی کا الزام لگایا تو باجی بکواس صاحبہ وہ گاڑی آج بھی سرکار کی ملکیت ہے عمران خان نہیں لے کے گیا یہ جو سیاسی مینڈک یہاں بیٹھ کے ٹٹر کرتے ہیں ہماری بہن مریم آرنگزیب کی طرح کے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا سارا پاکستان کھا گئی ہیں یہ نہیں پتا ایکس فائیو اور ایک سکس کیا ہوتی ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور ان کا شوہر ان کے نیچے لگا رہتا ہے بدتمیزی کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ ملکی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں اسی طرح کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ خاتون ہیں لیکن وہ خواتین والا کام کوئی نہیں کرتی اور ہماری کوئی خاتون ایسی ہے نہیں کہ انہیں جواب دے سکیں تو میں بڑی معذرت ہاتھ جوڑ کے معذرت کے بعد کے انہیں جواب دینا پڑھ رہا ہے کہ جو وہ بکواس کرتی ہیں یہاں پر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں معذرت خاتون کو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہماری خواتین اس طرح کی ہے نہیں جو وہ بکواس کرتی ہیں روز بیٹھ کے ان کو کوئی بتائے کہ بکواس نہ کریں اب آپ حدثاتی طور پر وزیر اطلاع بن گئی ہیں اب اپنا نہیں تو اپنے عہدے کا خیال کریں آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گدھیاں لے گئے ہیں عمران خان گدھیاں نہیں لے کے گئے لیکن میرے پاس تصاویر ہیں ہم نے اس لیے جاری نہیں کی تھی کہ مذہبی معاملہ آ جانا تھا یہ اب بعض شبیرز آپ کو پتا ہے جو سینٹر سکوئر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہاں سے جو کلمے کی کیلیگرافی تھی آپ لوگ وہ بھی اتار کے لے کے گئے تھے وہ ایک دوست ملک نے دی تھی تصاویر اس لیے ایشو نہیں کی تھی کہ بزدی ہوگی دوست ملک کے سامنے کہ کس طرح کے ڈاکو آتے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں عمران خان تو ایک ڈائری کے ساتھ آیا تھا اور ایک ڈائری کے ساتھ گیا آپ نے گاڑی کا الزام لگایا تو باجی بکواس صاحبہ وہ گاڑی آج بھی سرکار کی ملکیت ہے عمران خان نہیں لے کے گیا جیسے ریٹائیڈ ججز کو جیسے اور بہت سارے امپورٹنٹ ایون پرانے پرائم منسٹرز کو جیسے ایک بلٹ پروف گاڑی ملتی ہے کیونکہ عام آپ مارکیٹ سے بلٹ پروف نہیں خرید سکتے اس کی اجازت درکار ہوتی ہے کیونکہ وہ بلٹ پروف عام شہری کے لیے بتا رہا ہوں ہر شخص جا کے گاڑی نہیں خرید سکتا بلٹ پروف کیونکہ اس طرح دہشت گرد بھی خرید لیں گے تو اگر وہ کہیں حملہ کرتے ہیں تو ریاستی ایجنسیز اگر ان پر واپس فائر کریں گے تو بلٹ پروف میں بیٹھے ہوں گے اس لیے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ ہر شخص کو دینے کی اجازت نہیں دی جاتی اس لیے آپ جا کے شوروم سے بلٹ پروف نہیں خرید سکتے اس کا ایک پروسس ہے اس لیے جو سابقہ وزراء آزم ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی جو ان کی ملکیت نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ تو اپنے بزرگوں کی جو دے گئے ہیں وہ بھی سرکار کے خرچے کی اوپر دیتے ہیں نظر و نیاز کی تو باجی بکواس صاحبہ ٹرٹر کرنے سے اور بکواس کرنے سے آپ کے گناہ دھلنی جانے میں اپنی باجی بکواس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اب وزیر مملکت اب وزیر اطلاع ہیں تو کم از کم اپنے نیچے ادارے کا احترام کریں کیونکہ دہاڑی دار ہے نا ان کو تو پتا ہے تھوڑے دنوں کی دہاڑی پہ آئے ہوئے ہیں تیسری طریقہ واردات یہ کہ جو اب آٹھ ہزار والی بوری ہے وہ اب سلمان شہباز صاحب کو اس کا کانٹریکٹ ملے گا خود داریکٹ نہیں لیں گے پارٹی آگے کھڑی کریں گے کوئی وہ لے گا کانٹریکٹ بوری آئے گی دس ہزار میں ملے گی باہر سے آٹھ ہزار میں دو ہزار اپنی جیم میں سب چلی دی جائے گی ایسے نہیں بنتے سرے محل ایسے نہیں بنتے میفیر میں اپارٹمنٹ یہی وہ طریقہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیطان کو اگر اجازت مل جائے تو شیطان جو ہے پاکستان کی عدالت میں ان کے خلاب مقدمہ کرے کہ بھائی مجھے رائلٹی اور کاپی رائٹ چاہیے میرا شعبہ انہوں نے سنبھال لیا ہے اتنی برائیاں تو میں نے نہیں آج تک کیناک لوگوں کو کرنے کی میں نے تلقین کی جتنی برائیاں یہ کرتے ہیں یہ تو مجھ سے بھی بڑے شیطان نکلے تو وہ ان پہ لازمی مقدمہ کرے اور بہت بڑا حرجانہ کرے یہ مریم آرنگزیب نے جو بھی گاڑیاں چوری کے الزامات لگائے عمران خان پہ شہباز گل کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہیں چوری کی البتہ جو آصف زرداری اور نواز شریف ہیں انہوں نے بی ایم ڈبلی او جو پارلیمنٹ ہاؤس کی تھی وہ بینہ اجازت کے چند ٹکوں میں خرید دی اور لے گے فرار ہو گئے لیکن عمران خان کو صرف وہ ہی گاڑی ملی جو تمام وزراء حالہ کو جو سابق وزراء حالہ ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملتی ہیں تو اسی طرح عمران خان کو بھی بلٹ پروف گاڑی ملی تو اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کے جوتے گڑیاں کپڑے کلین کارپٹ اور کیلی گرافی ہر طرح کی چھوٹی مٹی اچھی بچھی چیز بھی ہے اینٹ اتار کے یہ لے گئے ہیں پوری پی ڈی ایم امپورٹڈ سرکار خاص کا یہ نون لیگ والے اور الزامات لگا رہے ہیں عمران خان پہ جب تلال چودری اور مریم آرنگ زیب جیسے بس زبان اور بونکے لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں ہوں گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے یا گوبر کا جواب جو ہے وہ گارے سے دینا پڑے گا اور شہباز گل صاحب ماشاءاللہ لیول تو ہے نا بھئی ان کا تو پی ٹی آئی نے بھی شہباز گل کو رکھا ہوا ہے سمجھتے ہو تو میں آپ سے بڑا بہت زبان ہوں تو شہباز گل نے جو بھی کیا ہے میں نے بڑا انجوائے کیا ہے آپ بھی کمیٹس میں بتائیں آپ نے انجوائے کیا ہے نہیں اپنی رائے کا ایزار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ